موسیقی موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم موسیقی موسیقی کیا بات ہے آج تو آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں لیکن ہمیشہ آپ ہی پیارے لگتے ہیں سر بھائی آئے پیارے ہیں پرانے ایرپورٹ تے بیٹھے رہے کہ یہ تو جہاں سب آگے جانا میں پوچھے ہیں یہ تو کیوں جانا کہ میں تو سستی ٹکٹ میں موسیقی میں کہا کدھوں دے بیٹھے ہو کہ انہاں جدھوں دے ایرپورٹ بند ہو یا ایک مالی جہاز چل پیا ہے کہ پائلٹ کو مار کھا لی کیوں؟ کہ انہاں یہ رسطہ ہی میرے بھپو آ رہی انہوں میرا سلام کر لی بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایک زبردست ڈیریکٹر پروڈیوسر اور رائٹر جناب کاشف نسار بلاتے اپنی دوسری مہمان کو ایکٹریس مہرنسا اقبال موسیقی موسیقی بیلکم تیو دشو جی بڑی خوشی ہو رہی ہے جی میری فیوریٹ آرٹسٹ ہیں مہرنسا اقبال صاحبہ ماشاءاللہ بڑی پیاری ہیں شیر بھی میں بڑا پیارا لائے ہوں بائی جان کے لیے بہت ہی مختلف انداز کے ڈیریکٹر ہیں کاشف نسار صاحب کیا بات یہ میرے اور تمہارے سب کے پیارے اور پسندیدہ ڈیریکٹر ہیں کیا بات الیکٹونکس ڈراموں کی بھری دنیا میں ٹھاکر یہ الگ پہچان رکھتے ہیں ہمیشہ سے یہ خود کو عام سا انسان سمجھتے ہیں ہلیریکٹر ہلیریکٹر جیبان دیوی بھن ہندینے ہولی بول تو رونیے اپنے چن پردیسی نو تو ران دیوی چن ہندینے ہولی بول وہ درخت کو ہاتھ لگائے پتہ پتہ ہل سکتا ہے ہل سکتا ہے بیوہ بیوہ کیا بات وہ ایک بار مسکرہ کے دیکھے چہرہ کھل سکتا ہے اگر میں آپ کو چاہت فتیلی خان کی قسم دوں کاش بھائی تو مجھے ڈراموں میں کام مل سکتا ہے جی تو کاش صاحب کیا حال ہے آپ کے سر کہاں ہوتے ہیں آپ آج کل میں آپ کے پاس ہوتا ہوں وہ تو آپ آج ہمارے پاس ہیں لیکن ویسے آپ ہمیں نظر نہیں آتے کہاں ہیں آپ کچھ عصہ ہوا میں ٹرکی شفٹ ہو گیا ٹرکی شفٹ ہو گیا تو ابھی وہاں پہ تو الیکشن الیکشن بھی ہوئے ہیں جتواہ کی آ رہا وہاں پہ بھی آپ نے الیکشن جتواہ کے پاکستانیوں والا کام شروع کر دیا کیسے ہے ویسے ٹرکی ٹرکی مجھے تو بہت اپنا اپنا لگتا ہے کہیں آپ دنیا میں چلے جائیں باقی ملکوں میں تھوڑا جو آپرا ہوں تھا ترکی میں اپنا آئی ہے شروع سے جب بھی میں گیا پہلے بھی دو چار دفعہ گیا ہوتا شفٹ ہونے سے پہلے لیکن وہاں اپنا اپنا سا لگتا ہے اور ویسے بھی برگر سستا ہوتا ہے برگر نہیں ہوتا شوارما ہوتا ہے ساتھی شوارما کہ اس کو آپ بتا رہے ہیں میں لیک دیتا شوارما سے پچھ ہی جا رہے ہیں پانچوں کھلنا کے تلوں کوئی حال نہیں مگر سر مجھے بتائیں پانچ ستائل ایوارڈ آپ جیت چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے پچھلے کوئی دس سال میں سبسادہ ہی میگال سے اپنے ایوارڈ جیتے ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ ترکی کے در نکل گئے ہیں میری دونوں بچیاں میوزک کرتی ہیں اور دونوں بیٹیاں ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ بہت سفوکیشن ہو رہی ہے ہم تو سٹریٹ سمارٹ تھے کسی بھی طرح سے کر گئے لیکن جیسے میں نے اپنی بچیاں پالی مجھے لگا مشکل ہو جائے مشکل ہو جائے یہاں پہ سوسائٹی ہماری کچھ اور ہی ڈگر پر نکل چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک بڑا ایک آپ کا اپٹ قسم کا کنسرن ہے میں نے ان سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ بہمان ہوں گیا آج بلکل پتا تھا اور کیا اسی لیے آپ نے ان کے ساتھ میچنگ کیے کپڑوں کی میں نے آپ کو پہل کیا ہونے والا ہے آپ نے ان کو پہل کیا بتایا تھا یہ پہلے ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ کپڑوں پر بات نہیں مگر آپ نے پہلے کام کیا ہوئے کاشش صاحب کے ساتھ نہیں کام ہم نے انفرشنیٹلی نہیں کیا آپ نے ملاقات ہے آپ کی ان سے بتکل ملاقات ہے شاید ان کو یاد نہ ہو لیکن مجھے بتکل نہیں مجھے یاد ہے جی ملاقات ہے اچھا ایک منٹ رک جائیں کہاں پہ ہوئی تھی باری سٹوڈیو میں نہ کرو نہ یا کیوں کہ میں آپ کی میموری کو جانتا ہوں تو میں نے کہا اس لیے میں کوشن ضرور کروں تو باری سٹوڈیو میں ہوئی تھی تو کیا آپ کو آڈیشن مگرہ دیا تھا آپ نے جی آڈیشن کی لے گئی تھی اور اس کے بعد دنہوں نے کاس نہیں کیا کاس نہیں کیا یہ جو ایک ہے نا میں آپ کو بتاؤ میں ترکی سلا گیا یہی پہ رکھیے گا مہرم نسا آپ نے جب آڈیشن دیا تو اس کے بعد آپ ترکی چلے گئے جو کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے تو جب میں نے دیا تھا دس سال پہلے اس کے بعد اچھا تو آڈیشن آپ کا بھی کامیاب نہ ہوا آڈیشن تو میرا بھی کامیاب نہیں ہوا تو مجھے بتائیں کہ صرف کیسے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے پیری پیجو یہ جو اتنے ڈرامے میں نے گنوایا ہے جن کے اندر بہت سے ہمارے سینکڑوں اداگاروں نے کام کیا یہ کیسے کر پاتے ہیں وہاں سے ہمارے تو ستارے نہیں ملے ہم نے کئی دفعہ کوشش کی مل کے کام کرنے کی بدلالدن کر لو مگر نہیں یہ کیسے ملیں گے ستارے ہم کام کرنا چاہتے تھے میں لاہور رہ گیا وہاں سے کراچی ٹھو گئے اچھا ہر چیز کو یہ آپ نے کہیں نہ کہ بھیجنے پر بھیجنے پر اکھا ہوا ہے وہ ٹرکی چلا گیا وہ کراچی چلا گیا سر ایسی کوئی بات نہیں آپ یہی پہ تھے آپ نے لاہور سر میں نے کبھی لاہور نہیں چھوڑا میں نے کب لاہور چھوڑا ہے ہم نے جب بھی راتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے پہتے جاتا تھے میں بھی کبھی لاہور نہ چھوڑ پایا ایسے موقع پہ میں آپ کو کورنگ لائن بتا جاتا ہوں کاشی صاحب ایسا جگر بندہ گھیرا جائے انفورچنیٹلی تو آپ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ میں آپ دونوں کو لے کر اب ایک پروجیکٹ بناوں گا تاکہ ایک ہی بار گلا ختم کر دوں ساروں کا شاید ڈیزرب نہیں کرتے ہوں گے یہ دیکھا نا یہ وہ کنوا سچتا ہے جو کہ وہ نئے پھول رہے تھے باسی پھائی بھی سانو جاز اٹھو کیوں اچھا ساڑے لے تر لے تے آپ کو کرن دے یا یہ میں کہ کرنے 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 چلو تسی ہوں جو کہ میں تا ڈینالکاسٹ ہو جائے ہاں مگر آپ نے میرونسا کام دیکھا ہوئے جی جی میں نے دیکھا ہوئے ٹھیک ہے کون سا آخری دیکھا تھا نہ کریں نہیں دیکھا ہوا میں ابھی ابھی آئے ہوں کوئی ان سے پوچھے کہ کوئی وہ کیا ہے ایسرا بیلچک ان کا کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں آج کل کوئی نیا کوئی اور دیکھ رہے ہیں وہ اب کہاں ہمیں وہ دیکھیں گے اب ان موہ سے کہاں ان کا گزارہ ہونے ہیں ہمیں چھوٹے لوگ ہیں ہائے 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 سر آپ نے بھی ان کے کسی پروجیکٹ کا اوڈیشن دیا تھا او بڑی بار کون کون سا بتاؤں میں تمہیں ہاں ہاں کتنے دو ہزار نو والا بتاؤں دو ہزار یارہ والا بتاؤں بارہ والا بتاؤں بلکہ ایک والے میں تو انٹرسٹنگ یہ تھا کہ ایک والے میں کچھ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ چھاں کرتے اس کے بعد میرے چھوڑنے کے بجے یہ خود ڈراما چھوڑ کے چلے گا ایک انہوں نے کیو یہ میرے ساتھ تو آپ کی سفارش میں کر دیتا ہوں کاشیب بھائی چلے میرے بھو ایک ڈراما دھروا دیں چلے اور نال میں نومی میں واسدہ ایڈمائرہ نا خود نہیں نہیں سار یہ کرنا چاہتے کبھی کسی کو نہیں کہا سارے انہوں میں ہی کیا ہے آپ نے کیسر بھائی کا کام ایکٹنگ دیکھی ہے میں سرکار تاڑے سب دہ بہت ہے پہلی معافیوں آپ بس نام نہ بچھنے نہیں نہیں مگر وہ ویسے آپ شو دیکھتے ہی رہتے ہیں نا ٹرکی میں بھی ہمارا شو آتا ہے جی جی بالکل آتا ہے ان سے بات کریں نا تھوڑی وہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ ٹرکی گئی ہوئی ہیں ٹرکی میں گئی میں بھی گیا ہوں بڑا زبردست ہے اب ہم دوبارہ نہیں گئے تو اب جو بندہ وہاں سے آئے اب اسی سے نکلوائیں گے سارے گھر سارا تاکہ ہمارے تو ٹک ٹو کے پیسے بچیں مگر بیسے کوئی بندہ ہوتا ہے کہ وہاں گیا تو کوئی انوائٹ ہی کر دیتا ہے مہرنسا کو کہ کہ آپ آئیں ٹرکی تو آپ میں سے جو بھی ٹرکی آئے وہ مجھے نہ بتائے سر ادھر آپ درامہ کر رہے ہیں کوئی ٹرکی نہیں نہیں سر ادھر ویسے درامہ تے اپنی زبان تے اتھی یہ نا سر پہری گھر سر تم تے اتھی تو ہی پتہ نہیں تو اسے بیتر نہ بھی جا کے کونٹیکٹ کر لیا ہوگئے بڑے مسئلہ ہوں دے نا سر سر نہیں پتہ نا ویسے بیتر آپ کو کہیں نظر آئیں نہیں میں بس کنفائنڈ ہی رہتا ہوں اچھا کیوں اتنی زبردست جگہ ہے کیوں کنفائنڈ رہتے ہیں ہم آپ دراصل استمبول بہت بڑا ہے ہاں جی بے بہا بڑا ہے تو ہم ایک کورنر میں رہتے ہیں تو میرا جہاں زیادہ لوگوں کا جانا ہے جس سینٹر وہاں کم ہی ہوتا ہے وہ میرے گھر سے کافی دور ہے ہاں ویسے یہ بھی ہے کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہو عمومن آپ وہاں پہ اتنا زیادہ نہیں کرتے جس طرح کوئی لاہور آئے تو وہ کہتا ہے ہم نے بادشاہ مسجد دیکھنی ہے ہم نے اندرون شہر جانا ہے ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں جاتے آپ چلے جائیں بھئی آپ بھی ویسے لاہور سے تعلق رکھتی ہیں میرا لاہور سے ہی ایکٹنگ میں کیسے آئیں آپ نوڑ شگل بھی کوئی ٹرانسپورٹ اچھی کار لیندہ ایکٹنگ میں بچپن سے شوق تھا شوق تھا شوق تھا اور ایک دم سے یہ مجھے آفر ہوئی ایڈون نو بس لکھاوا تھا اور بس آہستہ آہستہ آگئی اور جب آپ کہہ رہی ہیں بچپن سے شوق تھا تو کوئی آپ کے فیوریٹ ایکٹرز تھے کوئی سپیسیفک یہاں سے نہیں تھا کوئی وہاں سے بتا دیں شارو خان شارو خان ٹھیک ہے ان کی فین میں اور بہت سارے ہیں آپ کو نانا پٹی کر پسند دیں جی بہت شارو خان کیا فین ہے جو نئے ہیروز آئے ہیں ان میں سے آپ کو کون پسند ہے نئے سب اچھے ہیں بہت سارے لوگ اچھے بھی کام کر رہے ہیں لیکن شارو خان والی بات تو نہیں ہے نا یہ نیرڑکوں میں وہ تو نہیں وہ تو نہیں بننے والی یہ دیکھیں آپ کبھی ویسے رہے ہیں شارو خان کے فین نہیں آپ ویسے کس کے فین تھے اوہر آپ آئے بالکل رائٹنگ اور ڈیریکشن سائٹ پہ تھے مگر ایکٹرز زیاری باتیں ہم دیکھتے ہیں بچپن میں ٹیلیویجن پہ آ رہے ہوتے ہیں میں نمان کا فین نمان اجاز صاحب کے نہیں مگر میں آپ کے بچپن کی بات کر رہا ہوں نمان کی اچھتنگ بتا مجھے بتا لیکن میں چھوٹا تھا یقین میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ کہیں راحت کازمی صاحب شکیل صاحب کہیں گے لیکن نمان صاحب ہی بچپن سے آپ نے نمان صاحب آپ خود نظر لگا لیں میں کچھ نہیں بول رہا آگے تو آپ تو نمان اجاز صاحب کے فین تھے ہیں پھر آپ نے بھی ہم آئیں گے اس پہ آپ نے ان کے ساتھ کام بھی بڑا زیادہ کیا اور کیا کمال کمال کام کیا آپ دونوں نے کٹھے مل کے وہ ایک اور آپ نے کبھی نمان اجاز صاحب سے کام کیا جی میں نے کیا ہوئے میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا ان کے ساتھ ہم تھا آئیلینڈ بھی گئے تھے پھر لاہور میں بھی اس کا شور تھا تو ایک دن اسی طرح ہم سین میں بیٹھے ہوئے اور مجھے وہ کریکٹ کروا رہے اور میں توڑی ڈانٹ پٹی مجھے میں تو میری گھر سے کبھی ڈانٹ نہیں پٹی ہوئے 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 تو اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے تو پوری زندگی گزارنے کے بعد ایکٹنگ میں اب آپ ہیں تو آپ مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے بلکل نیا نیا پروجیکٹ تھا تو ان کو یہ بات پتا چلی کہ میں نے بولایا ان شیور کہتے ہیں کہ آج سے جب آپ بہت چھوٹی تھی میں سب سے سٹار ہوں ہم جب میں نے کام شروع کیا تھا دو سال بعد میں سٹار تھا then I realized کہ actually وہ سٹار ہے وہ ایکٹنگ صحیح کر رہے تھے وہ کورس وہ کیا ہمیں تجھوٹا آپ کے نصیب ہیں کہ آپ نے نمان اجاز صاحب کے ساتھ کام کیا بڑے لیجنڈ کے ساتھ ساتھ نصیب ہے ہلو وہاں ہر آدمی چکر آ گیا ہے جہاں پر بجلی کابل آ گیا ہے یہ کچھ بزراء کے چہروں سے آیا ہے کہ ان کو بھی کوئی فسوا گیا ہے کرپشن کے ہیں گر الزام جھوٹے تو کون اس ملک کو پھر کھا گیا ہے تسو سانو آ Welcome back جی ایشا پاکستان کی پاپولیشن اپروکسیمیٹلی ٹوینی فائیو کروڑ اباو ہے اور سیچویشنز بھی ڈیفینیٹلی انلیمیٹڈ ہوتی ہوں گی لیکن پھر بھی ہمارے دراما سیریلز پانچ چھ سیچویشنز کے گرد کیوں ڈیوالف کرتے ہیں یہ سیچویشن اتنی بری نہیں تھی کچھ ہرسہ پہلے اب جیسے ہمارے پینل میں بیٹھے ہوں گے عیوب خاور صاحب میرے اساساسا میں سے میں ان کو اسسسٹ کرتا رہا ہوں پہلے جو سٹوری ٹیلر تھا وہ فیصلہ کرتا تھا کہ مجھے کیا کہانی سنانی اب مارکیٹیرز تیہ کرتے ہیں کہ کون سی کہانی سنانی تو یہ فرق ہے سر میرا آپ سے سوال ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ڈیریکٹر بننے آیا ایکٹر بن گیا یا ایکٹر بننے آیا ڈیریکٹر بن گیا آپ نے ڈیریکٹر ہی بننا تھا شروع سے جی ایسٹارٹیرز تیرے پھر بائی دے ٹائیم یہ لگا کہ وہ جو کہانی آپ سنانا چاہتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ دوسروں کو اچھی نہیں لگتی تو پھر سوچا اپنی کہانی خود ہی بنا لے ایکٹنگ کا کبھی آپ کو شوق کی رہا نیوہ 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 ایسٹارٹیرز تیرے کیمرہ دیکھ کے من کچھ ہو جانا کئی بار ہوتاں گا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا آتے ہیں یا دل ہوتا ہے کہیں ایکٹنگ کا اور پھر وہاں سے وہ کنورٹ کر جاتے ہیں ڈیریکشن میں چلے جاتے ہیں مگر آپ شروع سے ہی بلکل انٹرسٹڈ نہیں تھے آپ اس میں اور آپ شروع سے ہی ایکٹنگ میں انٹرسٹڈ تھی شروع سے ہی ایکٹنگ میں انٹرسٹڈ تھی اچھا بچپن سے ہی ہے اور یہ صرف آپ کو یہ شوق تھا ہے کوئی اور آپ کے سبلنگز وغیرہ کوئی تھا کسی کو بھی نہیں میرے الانبہ کسی کو بھی نہیں فیملی میں کسی کو نہیں کسی کو بھی نہیں کوئی بھی اور کیا کوئی خر میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں تھا یہ فلم دیکھتے نہیں تھا دیکھتے تھے لیکن کبھی اٹریکشن نہیں ہوئی ان کو اچھا آپ نے کہا کہ شارو خان کی آپ فین ہیں اور ابھی تک ہیں تو کبھی آپ کو اگر موقع ملے ایکسائیٹمنٹ اور سب چیزیں ختم ہو جاتے ہی اب وہ کچھ اور انسان ہوتا ہے جب آپ اس سے ملتے ہیں تو میرا نکھیال میں اس سے ملنا چاہوں گا اچھا ملنا ہی نہیں چاہیں گی یہ بھی ایک میں اسی لئے تو انہوں نے نہیں ملتا جائیں نہ کہ صرف آپ نے مہرنسا کو کام نہیں دیا ابھی تک آپ نے فائدہ بھی اٹھایا ان کی ایڈیو نجی کا جس طرح یہ شارو خان کی فین ہے کوئی آپ کے پاس ہے کوئی ایکٹرز لسٹ یہاں سے نہیں جنرلی ہو چاہے کہ جو آپ چاہتے ہو کہ یار میں نے اس ایکٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے میں نہیں کبھی نہیں ایسے نہیں ہوتے ہیں کوئی ہولیوڈ کے کوئی انڈیا کے ایکٹرز جو آپ کو پسند ہو کہ یہ بڑا ایکسپسنل ایکٹر ہے ایکٹرز ہے مجھے جو اب انڈیا میں جو انڈیپیننٹ فلم بن رہی ہیں بہت سے ان کے ایکٹرز ہیں جن کے نام بھی نہیں جانتے مجھے وہ بہت انسپائر وہ بہت ریلیسٹیک زمین کے لوگ کریکٹرز وہ بہت فیسنیٹ کرتے ہیں میں نے جتنا کام بھی کیا ہے وہ کمرشل ہوتا نہیں تھا موضواتی اعتبار سے اتنا کمرشل نہیں ہوتا سو وہ بہت کمرشل سینما مجھے کبھی اسی لئے میں نے فلم بھی نہیں کی آج تک خیر کرنی بھی نہیں آتی فلم سیکھنی چاہیے پہلے کرنے سے پہلے بہت زیادہ کمرشل سٹوری ٹیلنگ مجھ سے ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہے پہلا ڈراما میرا تھاکر صاحب دینا اچھا وہ تو تم سینکھنے دیکھ سو بہت چھوٹا دیکھ ایسٹ نہیں ہے نہیں سر نہیں سر میں نے دیکھا پہ پاکستان میں بہت سارے ڈائریکٹر ہیں وہ سیریوس ڈراما سیریوس ڈراما یعنی ایک سٹائل کی ڈرام مین کرتے ہیں کاش بھائی نے بہت ورائیٹی کی ہے ماشا ہوا بدل بھی کومیڈی بھی کیا ہے سیریوس بھی کیا ہے ایکشن بھی کیا ہے ہورر پتہ نہیں کب کریں گے ان کو لے کے بسے ہورر بھی مجھے لگتا ہے آپ نے کچھ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا کبھی نہیں ہورر نہیں ہورر نہیں کیا وہ ٹریک کرتا ہے آپ کو ایسے یونرہ یا نہیں کرتا نہیں ہورر نہیں کرتا نا مجھے بھی نہیں کرتا مجھے تو دیکھتے ہیں ابھی عجیب کچھ ہاں مجھے بلکل نہیں اس لئے آپ ادھر نہیں دیکھتے جاتا لیکن ہورر کامیر کی گنجائش ہے سر اگر ہورر کومیٹی ہو نا اس کی گنجائش ہے ایسا بالکل ہے مجھے لگتا ہے میں اچھا نہیں کر سکوں گا اچھا جی اس لئے آپ کریں پیر اشید نا کدھی کاسٹ ہو جی کہاں سے نہیں کاسٹ ہو ہورر کومیٹی کے لیے سب سے بیسٹ کسٹ ہے وہ میرے خیال سے آپ لوگ میرے پہلے پلے کی ہیرو کون تھے آپ کا پتہ کون سوہیل احمد صاحب اچھا سوہیل احمد صاحب ہیرو اور یہ ساتھ آپ کے سوہیل ویب سیریز کے ترینڈ جو ہے وہ عاشق بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے انترنیشنلی جتنی ویب سیریز ہیں ہمارے جنریشن بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں یہ ٹرینڈ کا باہر ہے اٹیٹی پροٹ فارم کے لیے سبسکرن بہت ضروری ہے جب تک کون ہی ہوگا تب تک اٹیٹی پرٹ فارم سیچسکتے پاکستان میں ابھی تک لوگوں کو عادت نہیں ہے پی کر کے دیکھنے اور ویسے بھی OTT is ڈائنگ دنیا میں بھی OTT کوئی اتنا وائبل بزنس نہیں رہا نیتفلیکس اور پرائم اور یہ سب ڈائنگ پلیٹفارم دوبارہ سیٹلائٹ اور تیلیویجن کی طرف آیا جا رہا ہے جہاں پے نہیں کر کے دیکھے اس لئے آپ میرا خیالہ کچھ ہسے تک وہی پلیٹفارم سلیں گے OTT پہ بھی جن کے ساتھ سیٹلائٹ ٹیلیویجنز ہیں اتر ویسے OTT is not a وائبل کیونکہ شروع میں بہت ایکسائٹمنٹ تھی اب کوئی کھول کے بھی نہیں دیکھتا اس بور ہو گئے ہیں ایک ہی ایک ہی تھوڑا سا اوور یوز بھی کر لیا ہم نے دورن کوورٹ ٹائم ہم نے اب ایکشلی دل چاہتا ہے کہ نومل چینل لگا کے کچھ دیکھیں اور کیا لگا ہمارے ایک اور کونسٹ بھی بہت غلط ہے کہ آپ اگر OTT کے لئے کام کر رہے ہیں تو وہ بہت کھلا ہونا چاہیے ہاں یہ ایک اور زبان کو لے کے دیجیٹل پہ بھی کام ہو یوٹیوب پہ بھی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ عجیب لوگ برہنگم ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں ایکسپٹ ہو رہا ہے اتنا زیادہ اس کی کلمٹیٹ آرڈینس ہے پروڈکٹ وہی چلے گی جو آپ کے ڈرائنگ نوم میں چلے میں رہا 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 تھا کہ آپ کو ڈراما بھی مل گیا شہرت بھی مل گیا سپر سار بھی ہو گی یہ بتائیں کہ خوابوں کا شہزادہ ملا کہ نہیں ملا وہ اپنے پچھلی مرتبہ مجھے کہا تھا کہ میں بتا دوں گی آپ کو تو نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جب ملے گا تو سب کو بتا دوں گی میں نے بھی یاد نہیں سی میں نے کہا پوچھا پتا نہیں میں کیا سی کہ نہیں کیا نہیں تو کیوں نہیں مر رہا ابھی تک کوئی ہے تو جب ٹائم مقرر ہو گا مقرر ہو گا مقرر ہو چکا ہے میری طرف دیکھنی نہیں ابھی I think ٹائم ہے اس میں آپ کا شہزادہ تو ایک مرتبہ پھر بتا دیں اگر اس طرح کا شاید میں آپ کو بن کے دکھاؤں اچھا انسان ہوگا اور بس اچھا انسان مشکل ہوگا مشکل ہوگا مشکل ہوگا مشکل ہوگا اچھا انسان تو ہر کوئی ہوتا ہے اور کیا قولیٹی کماتا کتنا ہوگا داز دیو نو ارتگول نو داز دیو کماتا اتنا ہو کہ گزارہ اچھے سے ہو جائے فائننشی بھی تو کوئی پوچھے تو آپ آگے سے کہیں بس گزارہ ہی ہو تو مزا کر رہا ہوں دکھنے میں کیسا ہو ذرا یہ بتائیں دکھنے میں میرے ساتھ تھوڑا بہتر لگے طال ہو تھوڑا بہتر لگے برابر بیٹھتا ہو تو جچے تو صحیح ہاں ہائٹ کتنی ہو ہائٹ لمبا ہو کتنا ہائٹ پر کامپرومائز نہیں ہوگا ایک سویٹ آپ میرا رشتہ لے کے آرہے ہیں یا کیا ڈھونڈ رہے ہیں دونوں ممکن نہیں ہے بڑی مہنگائی ہے یا کیا اینی مہنگائی اینی 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 مہنگائی ہے ایتنی مہنگائی یقین کرو صبح دوپاہ اور شام تین ٹائم کام کرو ہاں ہیک ٹائم دی روٹی دے پیسے پورے دے ایسے پورے دے ایسے پورے دے ایسے پیسے پورے دے بیری صاحب لاؤ بچے ہیں نیا فیش ساں بلکل بیدلی دا بیل سوئی گیز دا بیل ہلکے ہیں ہلے آلکا جا دل بلکل جان نکل جان دی ہے یقین کرو کبھر ٹوٹ جان دی ہے نہیں مہنگائی ہے چڑھے پھر میں گسا کہ ڈے ڈالا صدہ کیا ہے ڈار صاحب کو اوکے میں کہے ڈار صاحب میری گال سن لو ہاں جے الیکشن جتنا جے ہاں تے مہنگائی تا کوش کر لو اچھا نہیں تے مہنگائی توڑا کوش کر دے ہلے آلکا یہاں نہیں ہوئی ہلے نے یہاں کر کے میں نے ویکھانے کے اندھا گالتہ تو بڑی خطرناک کر رہے ہیں لیکن کہ اندھا نے پرسو ترسو پٹرول سستہ کیتا ہے ہاں ساتر بھئے جا ویکھ آٹا میں سستہ چینی میں سستی ڈالا میں سستیاں میں کہا سرے کتھو دی گال کر رہے ہوں افغانستان دی میں کہے افغانستان دے سارا کوش سستہ ہے گا پاکستان کتھو ہوئے گا یہ دست ہو کہ میں نے اچھے دن آئیں گے ہاں پتہ ہے کھاب آئیں گے ہاں میں کہا جی سر جب آپ چلے جائیں گے ہاں سر میں بس ہمیں جلدی سے کہا بھٹھا نراز ہوئے نہیں میں ہاتھے بھجے آئیں پچھوں گا میں ہاتھے ناس آئیں میں کہے میری نوکری دا مسئلہ ہے گا ہاں لیکن سر تسی ماشال لیب میڈیا دے اٹھے آگئے ہو تو آنوں کی لگتا ہے ابھی پاکستان کو سستہ ہوئے گا یار یہ ایک بڑا دیبیٹیبل ٹوپک ہے نہیں توڑے کو سیاست دان ہندے نے اوہ ساکب نسار صاحب نہیں یار میں بہت بہت سر تجھے ندے کاؤنٹیج پائے نے آرہ یہ وہ نہیں ہے میں سوچ رہا ہم یہ وہ تو نہیں ہے کہ کاشا واباسی صاحب نہیں نہیں کاشا واباسی صاحب تے ہوئے نہیں سکتے چور نسار صاحب نہیں انہیاں پارٹیاں دے بارے بیان دن دے سر پارٹی کوئی بھی نہیں تسی جوائیں گے ایک بہت سے آو بھی تسی بھی میری نون لگا گی یا میری جین مون لگا گی بار سے دیکھو اوہ میں دیکھ رہا ہے میں کترے دیکھیا ہے ہاں اوہ بارے سٹوڈیو یس اوہ یار اگلا دن میں بارے سٹوڈیو میں دراما سی اپنا باول نگر باول نگر نہیں اپنا رانجن نگر اپنا ساجن آباس نہیں اکو درامے دی شوٹنگ ہو رہی سی اوہ میں یاد ہے یار اچھا بھی نہیں پچھئی انہیں ہوتے اچھا ہاں میں ہی لے آکے دیتی ماشاللہ کرا دراما کو نمہ آرہے ہیں جی بہت سے درامے آرہے ہیں اچھا نہیں ہونکیڈ آرہے ہیں سر فریش زیرو میٹر جڑا سوہیل صاحب دے جی ون اگر جی ون اگر اوہ یا یس جی ون اگر ہاں ہاں اوہ دی شوٹنگ ہو رہی سی تو میں سنے ہیں برجائی بھی ہے برجائی بھونی آرہے ہیں برجائی آرہے ہیں وہ نہیں ہیں نہیں نہیں برجائی لکھتے یہ دراما دے برجائی ڈیکٹر آرہے ہیں وہ نہیں ہے اوہ تو سکرم ہیں باجی رونوں نے کی طرح بیکیا ہے ہاں میں ترکی جانا آب پا میرے فلائٹ لممی ہے یہ اونی دیر تک تو انو گال بول جانے اونوں بھی بولنی باکہ اپنا میرون نساس ہے بھا جی جی سر ایس و لے پاکستان دو جڑے نمبر ون موڈل نے یار صحیح چاہوکس ہے گئے تو ساں مہرنسا اقبال صاحبہ یس ٹاپ ون بھائی جانا لکھ سوال کرنا ساں جی کریے بھائی وارڈ مانشاللہ پانچ ملے نے ہاں تے بھائی سانو آج تا کوئی میسیج نہیں آیا چھو گئے آندا مخابلہ نہیں نا ہوندہ ایک سر کے بڑا مسئلہ ہے ساں اکر پھر تیری جرنل ناویز گاتتے ایک سر جی ایک تصویر دے دیو بھیکاوز میں پھر یاد رکھنا ہوں دے بھی کڑے کڑے گیسٹ نال ملاقات ہوئی ہے کہ میں نے جی سوشل میڈیا تے ہونا آگئے ہیں اچھا ہاں جی اس تو پہلے میں دور ساں کے درے میں پھر کس نے دس ہے ابھی اپنے چینل بنایا وہ میں چینل بنایا ہے سر ایک کبھی فلاور نہیں آئے اوہ یا وہ چینل نہیں ہے تمہاری آئی ڈ ہے صرف انسٹاگرام پہ آئی ڈ کار دے ہوتے میں بنایا ہے سر یعنی آئی ڈ کارڈ میں انہوں نے دیتا سی نہیں بنے اوہ انسٹاگرام ہے تمہارا یار آہ سر انسٹاگرام بنایا ہے زیادہ تو زیادہ تین سو پنیا گرام بنایا ہے آہ سر آہ سر آہ ستا باد رہے ہیں کیونکہ اگر زیادہ اندھا فر تیر کو چکیا نہیں سی جانا نہیں ویسے سر انہار چیز سوشل میڈیا ہی ہے یعنی تمام تو انہوں جنل نالوجیو تو مل جان دی ہے وہاں سے چودری صاحب دے میں ڈرامے ویکھے نے یقین کرو ایڈا منہ مزہ آیا ہے اور اخیر میں بڑا سبق لے آنے دے ڈرامے آتا بھئی آئی تو بعد میں این ازا ڈراما نہیں ویکھے ویلکم بیک جی عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام عثمان خاکی ہے میرا کوسٹن سر آپ سے ہے کہ اگر آپ میرے پاس تم ہو کے رائٹر یا ڈریکٹر ہوتے تو انڈ پہ دانش کو آپ زندہ رکھتے یا مار دیتے پلیز بتائیے گا میں اس کو جلدی مار دیتا ہے وہ سین تھوڑا لمبا ہو گیا تھا تمہیں ٹھیک ہے جلدی مار دیتا ہے میرا نام میرا ہے آپ سے یہ کوسٹن ہے کہ آپ کا کون سا رول تھا جو آپ کو بہت مشکل رہا بلکل شروع میں ہوا تھا کہ مجھے بہت ایک لاؤڈ لڑکی بننا تھا وہ میرے لئے تھوڑا مشکل تھا بائی در ٹائم پھر میں نے اس کو سیکھ لیا اور کر لیا تھوڑا لاؤڈ ہونا شاید میری لئے مشکل ہوتا ہے میرا نام محمد ہے میرا سر آپ سے سوال ہے کہ آپ کا کون سا پروجیکٹ تھا جس میں آپ کو بہت مزا آیا جو آپ بھولتے نہیں ابھی تک میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا اللو برائی فروخ نہیں نومان اور سوہل صاحب وہ پروجیکٹ مجھے ہمیشہ اچھا لگا مجھے لگتا ہے نومان نجاز صاحب اور سوہل ہے اسلام علیکم سر میرا نام عبدالرحمن ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت سے پروجیکٹ کیے ہیں اپنی لائف پہ تو ایسا کون سا پروجیکٹ تھا جو آپ کو بہت زیادہ چیلنج رہاش لگا ہو اور آپ نے کہا یہ میرے سے نہیں ہوگا میں اس کو کسی اور کو دے دوں نہیں بچے ایسا نہیں ہوتا جن پر چروع ہوتا ہے تو ختم کرنا پڑتا ہمیں کرنا پڑتا ہے ختم آسکول نہیں جانا یہ آپشن نہیں ہوتی بیٹا جی اور سوال کو اسلام علیکم میرا سر سے کوششن ہے سر جیسے پہلے پی ٹی وی کے پیریڈ میں پہلے کونٹن میں جیسے اچھے ڈراماز بنا کرتے تھے اچھے بہت اچھے کونٹنٹ جو ابھی تک سب کو یاد ہیں ویسے آج کل کیوں نہیں بن رہے آپ کہنے کی پہلے بہتر درامے بنتے تھے جیسے بہت زیادہ سٹرونگ کر لیجنڈ کے بھی یہی چیز یقین بنتے تھے کونٹنٹ سٹرونگ ہوتا تھا پہلے میں نے کہا کہ پہلے جو کونٹنٹ کریٹر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا لیکن تب وینڈو بھی ایک ہی ہوتی تھی یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ ایک ہی وینڈو ہوتی تھی تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں ایسا نہیں کہ تب سارا کام اچھا ہوتا تھا اور اب سارا کام برا ہو رہا ہے تب بھی اچھا برا تھا آج بھی اچھا برا ہو رہا ہے وہ یاداشت میں زیادہ ہے کیونکہ تب وینڈو ایک تھی یارڈ بجے کا ایک سلوٹ ہوتا تھا جس کے پر ڈراما آتا تھا اور ہمارے ہاں کون سے پاکس ہیں یا کہ کوئی کہیں چلا جائے وہ ڈراما ہی ہوتا تھا اسکیپ اس لئے وہ بہت یاداشت میں بہت گہرہ بیٹھا ہوا سر سیگمنٹ ہے مارا ٹوئن ٹوئنٹی کا سوال پوچھوں گا آپشنز دوں گا آپ کو ان آپشنز میں سے ہی اپنا جواب چوز کر رہے ہیں کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ جنرل نولیج کے اوپر جا سکتے ہیں یہ آپ کا جمہوری حق ہے یعنی کہ ایدھر آپ ادھر جواب دیں گے یا پھر جنرل نولیج میں یہ آپ لوگ کا ڈیسیجن ہوگا پہلے آپ میں سے کون کھلنا چاہے گا وہ آپ کو آگے کر رہی ہیں آپ اگریٹ ہیں سیاں نہیں ٹھیک ہے آپ اگریٹ ہیں نہ کھلند آپشن ہے نہیں جی تو سر یہ بتائیے ان میں سے کس کی زندگی پہ آپ ایک آٹو بیوگریفکل ڈراما بنانا چاہیں گے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب میاں نواز شریف جناب آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمن مولانا صاحب کی زندگی بنانا چاہیں گے ڈراما ٹھیک ہے سر یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے اس میں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گے ایک کو آپ سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں یمنہ زیدی سبینہ فاروق اور اکرہ عزیز تو سیلفی کس کے ساتھ ہوگی سیلفی میں تینوں کے ساتھ لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمائل کس کو دے رہے ہیں تینوں میری بچی ہیں تینوں کو کسمیں مجھے پتا ہے پھر بھی آپ کیٹیکری کے حساب سے دیکھیں پرنا پھر میں نام چینج کر دوں گا آپ کو وہاں جواب دینا پڑے گا آپ چاہتے ہیں کہ میں نام چینج کر دوں تینوں میں سبینہ کو سمائل دے دوں گا سمائل دے دیں گے اور فلور کس کا آگیا ہے فلور اکرہ کا آگیا پھر اکرہ کا آگیا ہے ٹھیک ہے اکرہ کا فلور آ چکا ہے سبینہ کو سمائل مل گئی ہے ٹھیک ہے سر یہ بتائیے چاند پہ جا رہے ہیں کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو آپ وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ رہے ہیں کس کو چاند پہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ آپشنز آپ کے پاس ہیں عمران اشرف اور بلال عباس یار بلال کے ساتھ تو میں نے کام نہیں کیا عمران کے ساتھ کیا میں نے چھڑا مانگا ہوتی ٹھیک ہے عمران اشرف کو کر دیئے سر ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عرصہ غزل زارہ ترین اور عظم حسن عرصہ غزل عرصہ غزل ہوں گی ٹائٹینک کے اوپر ٹھیک ہے سر یہ بتائیے ماننگ علام کے طور پہ ایک آواز آپ کے فون میں ہم فیڈ کر دیں گے روز صبح آپ اٹھیں گے تو آپ اس آواز سے اٹھا کریں گے کس کی آواز سننا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب بلاول بھٹو اور جناب رانہ سناولہ میں پہلے اٹھ جائیں گے میں الان تو پہلے بھٹ جائیں گے پہلے اٹھے ہوگے لیکن آواز پھر بھی آئے گی فون میں سے بلاول بلاول بھٹو صاحب کی سر یہ بتائیے دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سوہیل احمد صاحب اور نمان اجاز مائی گوڈنیس یار بہت اوکر میں ٹو مچ ہوگی ملینہ کرو نا چلے میں ایک اور کرتا ہوں سوہیل احمد صاحب نمان اجاز اور مہنون صاحب ابھی کوئی ڈالنا ہو یار یار اتنا میں نے آپ کو راستہ بھی دکھایا ہے دیکھیں یہ جفکل صاحب مہنون صاحب برکل بھی نہیں انٹھے بہت دیکھیں مجھے دیکھیں یہ بس سمجھ جواب دے یار جانرل نالچ پہ جائیں دیکھیں آپ کو جواب آخری ہے دینا پڑے گا اس میں سے سوہیل کس کو آتی ہے دونوں کو دونوں کو آتی ہے پھر نومی بلانگے نومی کو لائف جیکٹ دیتے ہیں نہیں سوہیل صاحب کو نی انا جائے جانا سہرے جانا سوہیل صاحب کو لائف جیکٹ دیتے ہیں اور نومی صاحب اور مہنون صاحب دونوں رہ گئے ہیں مہرون لسا مگر ٹھیک ہے یہ ان کا فیصلہ تھا مہرون لسا آپ کی باری ہے جی آدھی رات کا وقت ہے شدید بوریت کا عالم ہے ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپ آپشنز ہیں فیروز خان اور شیروز سبزواری کیا کام دونوں کو نہیں کرنا چاہوں گے جانرل نالچ پہ جانا چاہیں گے آپ نہیں ای تنک شیروز کو کر دیں ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ کہ لفٹ کے اندر آپ بھی انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک قصہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں حاجرہ یامین منال خان اور رمشاہ خان تو سیلفی کس کے ساتھ ہے منال کسہ سیلفی ہو گئی سمائل کن کو دے رہی ہیں رمشاہ کو سمائل دیں گے اور فلور آ چکا ہوا ہے حاجرہ کا مگر آپ نے فیصلہ یہ کیا یہ بتائیے چاند پہ جاری ہیں کسی کو ساتھ لے کے جانا ہے جس کو لے کے جانا ہے ان کو وہیں چھوڑائیں گی although you will come back کس کو چاند پہ چھوڑنا چاہتی ہیں آپشنز ہیں اجاز اسلام اور ہمائیو سعید ہمائیو سعید کو چھوڑ دوں ہمائیو سعید کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بتائیے میڈم ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فوات خان محب مرزا مکال ذلفکار اور حمزہ آباسی I think حمزہ آباسی حمزہ آباسی ہوں گے ٹائٹینک کے اوپر ٹھیک ہے ٹوپتی کشتی میں آپ بھی سوار دو لائف جیکٹس ایک اپنی دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں عسامہ خان کاشف نصار اور شاروخ خان کاشف نصار ہوئے 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 تھینکی سوڑ گاجے بہت بہت شکریہ مرنی نصار تھینکی سوڑ گاجے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ